کرونا وائرس کے حدشات کے پیشی نظر جہاں وزیر اعظم عمران حان نے احساس پروگرام سے گریب اور مستحق ہاندانوں کے لیے رکوم کی تقسیم کا آگاہ شروع کر دیا ہے وہاں پنجاب پولیس نے بھی ان ڈیلی ویجیز اور گریب ہاندانوں کے لیے آسیڈی چوک دینہ میں راشن تقسیم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید امیر آمد پوراں دیکھ رہے ہیں آپ عوام کی آواز ناظرین جس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے کاروبار جن کا باندھ ہو گیا مکمل طور پر اپنے گھر تک محدود ہو گیا اپنی انجیوز ہیں وہ خدمت خلق کے لیے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں غریب مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اسی طرح پنجاب پولیس بھی کسی سے کام نہیں اب یہ موجود ہیں پولیس چوکی سٹی دینہ میں وہاں پہ ہمارے ساتھ محمد خالد اے ایس ای موجود ہیں جو غریب مستحق ایسے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں جو اس کابل نہیں کہ گھر سے نکل جائیں نہ تو وہ بھیگ مانگ سکتے ہیں نہ کسی سے وہ مانگ سکتے ہیں پنجاب پولیس نے بھی ایک لسٹ بنائی اس لسٹ میں ایسے بندوں کا نام لکھا جو اس کابل ہے جو کاروباری تھے سوید پوش طبقہ تھا اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا ان کو چوکی بلا کے ان کو راشن تقسیم کیا گیا اب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایس ای خالد چوکی دینہ سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم واسلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے ڈی پیو صاحب جیلوں کی عدیت پر وہ سوید پوش طبقہ مستقف رات جو گھروں تک محصور ہو گئے ہیں اور پنجاب پولیس اپنا فرش سمجھتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور کسی پیسان نہیں کر رہی ہے انسانیت کے ساتھ سب کو مدد کرنی چاہیے اور میری تمام اپنی عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں اپنے بچوں کی اور تمام معاشرے کی اصلاح کے لیے کم سے کم باہر نکلیں اور تاکہ لوگوں میں یہ وبا جو ہے نا یہ موضی مرد جو ہے ختم ہو سکے جی ناظرین آپ نے سنا ہمارے ساتھ ابھی اے ایس آئی خالد محمود ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ زنگی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے اپنے گھر تک محدود رہے یہی پیغام ہے پنجاب پولیس کا کیامرامنٹ ٹیم کے ساتھ سید امیر آمد آواز دینا علاقائی ویڈیوز اور تازہ ترین صورتحال جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب آواز نیوز چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کریں